یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں نو سو سال پرانا شہر یہ ہے الولا کی پرانی سٹی جو نو سو سال پرانی سٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خوبصورت بھی ہو دیکھیں جناب یہاں کا ماشاءاللہ اور کیا یہ خوبصورت بھی ہو یہ دیکھیں پورے شہر کا سبحان اللہ یہ گھر آپ دیکھیں اور ان گھروں کے اندر جو گلیاں بنی ہوئی ہیں وہ اس تنی مشکل ہیں بھائی ہمیں گائیڈ بتا رہے تھے کہ یہاں کی گلیاں جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو ہی پتا تھی یعنی کوئی نیا بندہ اس شہر کے اندر انٹر ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا کبھی بھی اس شہر کے اندر نہیں چل سکتا جب تک کوئی یہاں کا رہنے والا اس کے ساتھ نہ ہو یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے اور اس شہر کا پرانا نام ہے وادی قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے حبداللاتوی چوہان مکت المکرمہ سے آج میں موجود ہوں العلا کے پرانے شہر کے اندر یہ شہر تقریباً 900 سال پرانا شہر ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ شہر میں مکمل ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں جناب مناظر اور یہ پہاڑ دیکھا ہوں کیا یہ خوبصورت پہاڑ ہے سبحان اللہ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سنٹر ہے یہاں سے جو ہے ہمیں لے کر جائیں گے اس آلڈ سٹی کے اندر ٹھیک ہے چلتے ہیں آلڈ سٹی کی طرف آجائے میرے ساتھ نو سو سال پرانی سٹی کا مین انٹریسٹ جو ہے یہ ہے ٹھیک ہے جی انٹر ہوتے ہیں اس شہر کے اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک نئی دنیا یہ وہ مین ایڈیا ہے جہاں پر جو ہے لوگ جمع ہوا کرتے تھے جیسے جو ہے شہر سے انٹر ہوتے تھے یہاں سے اور انٹر ہونے کے بعد جو ہے اس ایڈیا کے اندر جو ہے یعنی پورے شہر کے لوگ جو جمع ہوا کرتے تھے اگر کوئی امرجنسی بغیرہ ہو جائے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ چھت اور اس گلی کی چھت ہے اور اس چھت بنانے کا مقصد یہ ہے اس گلی کے اندر کہ دو گھروں کو جو آپس میں کریکٹ کیا جا سکیں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ دروازہ ہے اور یہاں پر یہ الگ سے دروازہ ہے اور آمنے سامنے جو دروازے نہیں بنایا گئے تاکہ جو ہے ہر کسی کی جو ہے پرائیویسی جو ہے برقرار رہ سکے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر اور یہ دیکھ رہے ہیں دروازے یعنی اسی دور سے جو ہے دروازے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جب آپ اس گلی کے اندر گزریں گے تو آپ کو بالکل محسوس ہوگا کہ آج سے نو سو سال پہلے لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اور جیسے جو ہے یہ گن کریں یہاں سے گزرتے جا رہے ہیں باقیدہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نئی دنیا کے اندر آ چکے ہیں یا ماضی کے اندر جو ہے چلے جا چکے ہیں نئی آج سے جو ہے چھ سو سال پہلے نو سو سال پہلے کس طرح سے لوگ رہا کرتے تھے یا رب یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی درسے کے لئے یہ تقریباً اپنی اصلی حالت چلے جناب چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیا ہی لک ہے درسے کے لئے میں یہ دیکھ رہا ہے اس شہر کے اندر تین مسجدیں ہیں اور سب سے پہلی مسجد یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلی مسجد ہے اور اس کا جو ہے مین گیٹ ہے اس مسجد کا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اس شہر کے اندر کیا ہے آ جائے جی آ جائے آ جائے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ کو یہ شہر حیران کر دے گا گلی کی چڑھائی ہے تقریباً من خیال میں ایک سے ڈیڑ میٹر چڑھائی ہے گلی کی اس گلی کی خاص بات یہ ہے کہ جتنی بھی بارش ہونا بارش کا پانی رکے گا نہیں کہ وہاں سے اوپر ہے اور یہاں سے نیچے دیکھیں یہ ڈیپ جا رہی ہے گلی اس طرح سے تو جتنی بھی بارش ہوگی بارش کا پانی بہ کر نکل جائے گا شہر کے اندر شہر کے اندر رکے گا نہیں پورے شہر کے اندر اسی طرح کا نظام بنا ہوا ہے کہ پانی کہیں پر رک نہیں سکتا اچھا جی آجائے میں آپ کو یہاں کا ایک گھر جو ہے نے دکھاتا ہوں کہ یہاں گھر اندر سے کس طرح سے ہوا کرتے تھے یہ آپ دروازہ دیکھیں اسی دور کا دروازہ ہے اور یہ دیکھیں جی گھر یا اللہ یہ گھر دیکھیں بھئے گھر دیکھیں یعنی آج سے نو سو سال پہلے لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے یہ تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر ہے کچھ انہوں نے ریپیرنگ کی ہے چھت کے لکڑیاں وغیرہ کچھ انہوں نے نہیں ڈالی ہیں لیکن یہ تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر ہے یہ گھر موجود ہے اور یہ ان کا گدام ہوا کرتا تھا یہاں پر اناج وغیرہ رکھا کرتے تھے گندم وغیرہ اور سبزیاں وغیرہ کھجورویں وغیرہ یہاں پر اسٹور کیا کرتے تھے اس جگہ پر یہ دیکھ رہے ہیں اور چھتیں دیکھیں اور کیا زبردست انہوں نے لکڑی استعمال کی ہوئی یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یا سلام اور یہاں پر جو ہے ان کی بیٹھے خواہ کرتے تھے ٹھیک ہے جی یہاں پر بیٹھے خواہ کرتے تھے یہ سیریہ کے اندر اور اس سائیڈ پر جو ہے یہاں پر جانور جو ہے باندھا کرتے تھے چھوٹے جانور جو ہے بکریاں وغیرہ سرجیوں کے موسم کے اندر ٹھیک ہے جی اس سیریہ کے اندر اور یہ سیریہ جاری اوپر اور جو ہے نا رہنے کے لیے انہوں نے اوپر سیٹ اپ بنایا ہوا تھا لیکن اوپر جانا منا ہے ٹھیک ہے جی تو اوپر جو ہے کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں کچن وغیرہ اوپر بنا ہوا ہے رہنے کے لیے اوپر سیٹ اپ تھا باقی نیچے جو ہے گودام اور بکریاں اور یہ چیزیں جو ہے نیچے انہوں کا سٹم تھا ٹھیک ہے جی آ جائے چلتے ہیں باہر اور باہر دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں یہاں پر یقین کریں یہ جو ہے نا شہر دیکھنے کے قابل ہے جب بھی آپ یہاں پر آئیں ضرور جو ہے اس سٹی کا وزٹ کریں اس شہر کا جو ہے نا آپ کو مکمل ویو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں نو سو سال پرانا شہر یہ ہے علالہ کی پرانی سٹی جو نو سو سال پرانی سٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ یہ گھر آپ دیکھیں اور ان گھروں کے اندر جو گلیاں بنی ہوئی ہیں وہ اس تنی مشکل ہیں بھائی ہمیں گائیڈ بتا رہے تھے کہ یہاں کی گلیاں جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو ہی پتا تھی یعنی کوئی نیا بندہ اس شہر کے اندر انٹر ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا کبھی بھی اس شہر کے اندر نہیں چل سکتا جب تک کوئی یہاں کا رہنے والا اس کے ساتھ نہ ہو یہاں کے گلیاں جو ہے اس طرح کی بھول بھولیاں بنی ہوئی ہیں کہ کسی بندے کو پتا ہی نہیں چلے گا کہاں سے انٹر ہونا ہے اور کہاں سے نکلنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں کے یہ راستے دیکھیں ٹھیک ہے جی ہم نے تو صرف کچھ حصہ جو ہے شہر کا وزٹ کیا ہے تو باقی شہر جو ابھی اس کی تھوڑی سی مرمت وغیرہ ہو رہی دوبارہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ چھتے وغیرہ گری ہوئی ہیں اور وہاں پر دیکھیں اللہ 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 یہ کین کریں کیا ہی خوبصورت شہر ہے اور کس طرح سے جو ہیں لوگ رہا کرتے تھے الولا سٹی کے اندر یہ دیکھیں جی اور ویو بڑا خوبصورت ہے اس طرف پہاڑ ہے اور اس طرف جو ہے خجور کی باغات ہیں اور اس طرف پہاڑ ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک کلہ بنا ہوا ہے چلتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر اور مکمل الولا سٹی کا ویو دیکھتے ہیں آجائیں جی یہ خوبصورت ویو دیکھیں جنب یہاں کے الولا شہر کے رہنے والے کافی جو ہے موڈرن لوگ تھے تو سردیوں میں جو ہے اس شہر کے اندر رہا کرتے تھے اور گرمیوں کی سٹی جو ہے ان کی یہ ہوا کر دیتی یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں گرمیوں کے موسم میں جو ہے ان گھروں کے اندر جو رہا کرتے تھے اور گرمیوں کے جو گھر ہیں وہ کھلے ڈولے گھر ہیں ٹھیک ہے جی وسی گھر ہیں اور یہ سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی جو ہے گرمیوں کے گھر الولا کے رہنے والوں کے لئے جو ہے معاشی جو کام تھا ان کا خجوروں کے باغ تھے یہ دیکھ رہے ہیں خجوروں کے زیادہ تر کاروبار کیا کرتے تھے تو الولا شہر کے اندر آپ کو جو ہے یہاں پر باغ ہی باغ نظر آئیں گے خجوروں کے شہر کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے باغ ہیں اور آجیں میں آپ کو اس طرف دکھاتا ہوں تو مکمل شہر کے اندر اور یہ دیکھیں جی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو جو ہے خجوروں کے باغ نظر آئیں گے شہر جو ہے بلکل چھوٹا سا ہے اور سب سے زیادہ جو حصہ ہے خجوروں کے باغوں کا ہے یہ دیکھیں جناب آپ کو آخر تک جو ہے خجوروں کے باغ نظر آئیں گے یہاں پر آخر تک اوہ 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 یقین کریں کیا یہ خوبصورت ہمارے گروپ کے کافی لوگ آئے ہوئے تھے سب چلے گے اور میں یہاں پہ اکیلا کھڑا ہوں تو یقین کریں یہاں سے ہٹنے کا دل نہیں کر رہا اتنا خوبصورت منظر ہے نا پورا الولا سٹی شہر نظر آ رہا ہے وہ مارن شہر ہے یہ پرانی بستی ہے اور یہ خجوروں کے باغ ہیں دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف یقین کریں کیا ہی خوبصورت شہر ہے اوہ الولا شہر جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے ایک یہ پہاڑ ہے اور دوسرا یہ پہاڑ ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں گے چاروں طرف دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح سے یہ لمبا شہر ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس طرف یہ آپ دیکھیں یہ پہاڑے اور وہ پہاڑا اور بیچ میں جو آدھے سے زیادہ خجور کے باغات ہیں اور کچھ گھار ہیں صرف تھوڑے سے گھار ہیں باقی سارے جو خجور کے باغات ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں سال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے میں سال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں عاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا خوبصورت ویو سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنے بھائی اب لطیف چوہان کو اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات اور آخر میں درخواست اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے جی